ایلو دوستو سواغت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل نینا بیوٹیک میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہاں پر ہم پینٹ کٹنگ کرنے والے ہیں ٹھیک ہے جس کا ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے ناپ دوستو یہاں پر جو لمبا یہ ساڑھے اٹھتیس انچ ہے کمرہ یہاں پر سہتیس انچ ہے یہ میاں ساڑھے چالیس انچ ہے تھائی اس کی چھبیس انچ ہے اور بارٹم یعنی موری وہ ہے سولہ انچ تو دوستو سب سے پہلے ہم لیں گے یہاں پر گنیا فن اور گنیا فنٹی سے اس طریقے سے لگائیں گے نشان کپڑے کو ہم نے اُلٹا کر کے بچھایا ہے ٹھیک ہے کنی والا حصہ لیا ہے یہ اور ڈبل فول کپڑا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ڈبل فول کپڑا ہے اُلٹا ہے ادھر اور بھی اندر ہے سیدھا اس طریقے سے ایک نشان لگائیں گے ٹھیک ہے کنی سے خرید ایک سینٹی میٹر یادہ اینچ اندر کو اور یہاں پر کر لیں گے سیدھا اس پرکار سیدھا کرنے کے پاس اب اس کی جو لمبا یہ وہ ہے ساڑھے اٹھت 1.5 انچ ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم ایک انچ لگا لیں گے اوپر جو ہمارے پیلٹ یہاں پر لگتا ہے ٹھیک ہے اس لئے ہمیں ایک انچ یہاں نکالنا ہوتا ہے لمبا یہ ہے ساڑھے اٹھتیس انچ تو ساڑھے اٹھتیس یہاں پر ایک نشان لگا دیں گے اور یہاں پر دھائی انچ لیں گے باٹم میں فولڈ ہونے کے لیے اب دوستو بات کریں یہاں پر ہپ کی ٹھیک ہے لٹک کی تو لٹک کی صداح سے نکالیں گے لٹک نکالیں گے ہپ کے اکارڈنگ تو دوستو ہپ ہے یہاں پر ساڑھے چالیس انچ ٹھیک ہے یہ ہپ ہے ساڑھے چالیس ساڑھے چالیس کا کریں گے فورівار یعنی کہ دس انچ ایک سوٹ تو ہم یہاں پر دس انچ پر نشان لگا دیں گے اس کے بعد پاکٹ کی لیندھ لیں گے ساڑھے سات انچ اور یہاں پر پاکٹ کا جو فیلا ہو لیں گے وہ دوستو لیں گے وہ دھائی انچ دھائی انچ لینے سے پہلے ہمیں یہاں حلکا سا پانچ انچ خریب اس کے لئے لکا لنا ہوگی اور یہاں حلکا سا ہم دے دیں گے راؤنڈ راؤنڈ دینے کے بعد ہے اس نشان سے ہم یہاں پر نہ پہیں گے ڈھائی انچ اب دوستو ہم یہ والا نشان لٹک والا جو ہم نے ہپ کا فور باگ کر کے لگایا ہے دوستو اس کا ایک نشان لگا لیتے ہیں اور یہاں پر پاکٹ کا اب دوستو یہاں پر ٹانکی بان دیں گے ٹانکی باننے کے بعد میں جو اس کا مو رکھیں گے نا ہم وہ رکھیں گے چینج فکس کیا بعد یہاں پر لیں گے ہم لمبا یہ والا نشان لگائیں گے اس طریقے سے اور نیچے پوٹم میں فورڈ ٹھائے ھائی انچ ٹھیک ہے آپ ھائی سے تین انچ تک کو ایک نشان لگا سکتے ہیں تو یہاں پر لیے لیا ہے ھائی انچ اب دوستو اس کی جو کمر ہے ٹھیک ہے کمر ہے یہ 37 سنڈ ٹھیک ہے تو یہاں پر رکھیں گے ہم 37 سنڈ 37 سنڈ لگ دیا آپ دوستو اس کی جو تھائی ہے وہ ہے چھبیس انچ ٹھیک ہے یہ ہے چھبیس انچ چھبیس کا ہاف کریں گے یہاں پر تیرہ انچ ٹھیک ہے تو ہم اس نشان یہاں سے اور یہاں کو رکھیں گے تیرہ انچ چھبیس کا ہاف کر گئے تو ہم نے تیرہ انچ پر یہاں نشان لگا دیا پونے دو انچ لیں گے فلائے کی گول آئی کے لیے اب یہاں سے لیں گے آدھا انچ سلائے مارجن اور کمر کا فور وار کریں گے کمرے سہتیس انچ تو ہوتا ہے نو چھتیس سہتیس یعنی کی سوہ نو انچ آدھا انچ پھر لیں گے سلائے مارجن اور اس کو یہاں پر سیدھا کر کے نشان لگا دیں گے ٹھیک ہے نشان لگانے کے بعد میں اب یہاں پر ہم سبا دو انچ لیں گے فلائے یہاں سے ہماری اٹیچ ہوگی اب دوستو ہمیں اپنے سامنے کو ڈاؤن کرنا ہوتا ہے تو وہ لیں گے ہم یہاں پر سہتیس انچ کمر کے لیے پون انچ تو یہاں پر ہم نے پون انچ پر اپنے سامنے کو ڈاؤن کر دیا اب دوستو یہاں پر ہماری کھائی ہے وہاں ہے چھپیس انچ چھپیس کا ہاف کر کے لگایا ہے تیرہ انچ سیم طریقے سے ہمیں یہاں پر بھی لگانا ہوتا ہے اس پرکار تیرہ کریں گے چھپیس کا ہاف اب ہم کریں گے تیرہ کا ہاف تو سالے چھ انچ ہو گیا بوٹم ہے اس کا سولہ انچ تو یہاں پر اس نشان سے جو کریز والا ہمارا نشان میں لگایا سینٹر کا تو یہاں پر رکھیں گے چار انچ ادھر کو اور چار انچ ادھر کو یعنی یہ ہو گیا آٹ انچ تو دوستو یہاں پر سولہ موری کا نشان لگ گیا اب دوستو ہم لیں گے یہاں پر شیپ فنٹی اور اس طریقے سے نشان لگائیں گے ہلکا سا کریں گے بوٹم پر کراس اس کے بعد میں ایک نشان یہاں پر لگائیں گے اور یہاں پر بھی ہلکا سا کراس کریں گے دوستو سامنا بالکل ریڈی ہے کٹنگ ہونے کے لیے تو دوستو ہم اس کو کر لیتے ہیں کٹنگ یہاں لگائیں گے ایک فلائی کا کٹ جہاں سے فلائی اٹیچ ہوگی دوسرا کٹ لگائیں گے پاکٹ کا فیلاو کا آدھا انچ گہرا کٹ لگائیں گے ہماری یہاں سے جہاں سے جیب اس طریقے سے یہ تکونی ہوگی ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں اور اس کنی کو بھی یہاں سے کٹ کر لیں گے اب دوستو ہمارا یہاں پر جو لمبائی والا نشان ہے وہاں پر چھوٹا سا کٹ لگائیں گے زیادہ بڑا نہیں لگائیں گے اور ایک کٹ یہاں لگائیں گے ٹھیک ہے تو دوستو ہمارے یہاں سامنے کٹنگ ہو چکے ہیں اس کو ہم اٹھا لیتے ہیں اب دوستو اس کو ہم اس طریقے سے گھما لیں گے ٹھیک ہے نیچے کا حصہ اوپر کر لیں گے اور اس طریقے سے اس کو بچھا لیں گے صحیح کر کے دوستو اگر آپ کو یہاں پر ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اگر آپ ہم سے پینٹ کے پیٹن خریدنا چاہتے ہیں تو ہم ویڈیو کے اینڈ میں جا کے پیٹن دکھائیں گے آپ ان کو مانگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک پیٹن کی قیمت دو سو روپے ہے اور یہاں پر کم سے کم آپ کو تین پیٹن مانگانے ہوں گے جس کی قیمت ہوگی چھے سو روپے اور آپ ہم سے بلاؤس کے بھی پیٹن مانگا سکتے ہیں کسی بھی سائی جیسے پرنسس کٹ جیسے یہاں پر بیلٹ بلاؤس فورٹکس بلاؤس مدراز کٹ کوئی سے بھی آپ ہم سے یہاں پر پیٹن بلاؤس کے مانگا سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر ہم نے اپنی بیگ بچھا دی ہے بیگ بچھانے کے بعد یہاں پر ہمارے سامنے سے کم سے کم یہ بیگ ہونا چاہیے چار انچ ہونا چاہیے ٹھیک ہے کپڑا بچھانے کے بعد میں ہم یہاں نیچے اس طریقے سے لگائیں گے ایک نشان اور یہاں پر ایک نشان لگائیں گے ٹھیک ہے اب ہمیں اپنے سامنے سے بیگ کو اٹھانا ہوگی ٹیرڈ انچ تو ہم یہاں پر یہ ہے ہمارا سامنہ اس سے اٹھائیں گے ٹیرڈ انچ اور یہاں پر بھی ایک نشان لگا دیں گے اس طریقے سے اب دوستو نشان لگانے کے بعد میں یہاں پر جو آدھا انچ کا ہم نے سلائی مارجن لیا ہے یہاں سے ناپیں گے اپنی کمر کمر آئے ہماری سائیتیس انچ سائیتیس کا کریں گے فور وار تو ہوگی دوستو سوا نو انچ اس کے بعد ایک انچ لیں گے پلیٹ کے لیے جو ہمارے بیک پارٹ میں یہاں پلیٹ پڑتی ہے اس کے لیے ہم ایک انچ لیتے ہیں اب دوستو جو سیٹ جڑائی کرتے ہیں جو ہم کمر جوڑتے ہیں پیچھے سے اس کے لیے ہمیں لینا ہوتا ہے ڈھائی انچ تو ہم یہاں پر ڈھائی انچ لیں گے اب دوستو بات کریں ہپ کس طریقے سے ناپیں گے تو دوستو ہیو ہے اس کی ساڑھے چالیس انچ لیٹک کا یہ حصہ ایریا ہے اس کے بیچ میں ہم نشان لگا دیں گے آدھا انچ کا سلائی مارجن جو بھی آپ مارجن لیتے ہو اتنا ہی آپ کو نشان لگانا ہے نہ کم یا نہ زیادہ تو دوستو اس کی جو ہیو ہے وہ ساڑھے چالیس ہے ساڑھے چالیس کا ہم فور باگ کریں گے ہوگئے دس انچ ایک سوٹ تو یہاں پر ہم دس انچ ایک سوٹ پر ایک نشان لگا دیتے ہیں آدھا انچ کی دیں گے لوزنگ اور اس کو بالکل سیدھا گھر کے نشان لگا دیں گے جو ہم اپنے سامنے سے بیگ میں لوزنگ دیتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر نیچے آئیں گے اپنے سامنے سے بیگ میں دینا ہے بوٹم پر وہ دینا ہے سوائنچ کو اسی بھی پینٹوں فٹن کی ہو چاہے لوز ہو اس کے بعد میں اس طریقے سے یہاں پر لگائیں گے ایک نشان اور نشان لگانا ہے ہم کٹیں گے وہاں پر نشان لگا دیتے ہیں اس پرکار یعنی اس نشان سے پوہنی جو پر لگائیں گے اب دوستو لیں گے ہم شیپ فنٹی یہ والی اور یہاں سے رکھیں گے جو ہم نے سبا دو انچ کا نشان لگایا تھا اور نیچے تو سبا انچ کا نشان لگایا تھا وہاں پر رکھیں گے ٹھیک ہے اس پر کہا اور یہاں پر ہلکا سا کریں گے کراس اس کے بعد میں یہاں پر ہم اس طریقے سے ایکسٹرا مارجن لیں گے بیک پلے میں دوستو یہاں پر ہمارے نشان لگ چکے ہیں اب اس کی ہم کر لیں گے کٹیں تو دوستو ہم نے یہاں پر کٹیں کر لیا چھوٹا سا لگائیں گے کٹ زیادہ بڑھا نہیں لگانا یہاں پر بھی چھوٹا سا لگانا ہے دوستو یہاں پر ہماری پینٹ ہو چکی ہے بلکل کٹنگ دوستو اگر آپ کو یہاں پر پیٹرن خریدنا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو یہ دیکھئے یہاں پر پیٹرن ٹھیک ہے یہ ہے ہمارے پیٹرن یہاں پر ہماری یہ بیگ ہے اور یہ ہے سامنا ٹھیک ہے یہ ہے چھتیس کمر کا اور آپ اگر اس طریقے سے مگانا چاہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں فٹنگ کی پینٹ کے یا پلیٹو والی پینٹ کے تو ہم سے مگا سکتے ہیں ہمارے دیگوے وارٹس اپ نمبر پر آئے انکواری کر کے اور اپنا یہاں پر ایڈرز دے کے ایریا پینٹ دے کے اس کو مگا سکتے ہیں اس کی جو قیمت ہے ٹھیک ہے وہ یہاں پر ہے دو سو روپے ٹھیک ہے بیگ سامنا بھی ملے گا اور بیگ بھی ملے گی پورا ناپ لکھا ملے گا تو دوستو یہاں پر اگر آپ کو مگانا ہے تو جلدی سے یہاں پر آرڈر بک کریں تو دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کی پلیز کمنٹ کرتے بتائیں آپ کو وہی ویڈیو اچھی لگی ہوئے اسے لائک کریں شیئر کریں چینل پہ اگر پہلی بنا ہے اسے سبسکرائب کریں چلے دوستو ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں ٹھینکس فور واشنگ